میں سب سے پہلے اپنے پردھان منتری نرہندر موڈی جی کا افنیدن کرنا چاہوں گا ان کے پرتی وہاں کے لوگوں کے آستہ ہے میں ایک جمہ کشمیر کے عوام کا خوش آمدید کہوں گا افنیدن کروں گا we are very proud of you کشمیر کے جنتہ ہمیں آپ پر بہت گرب ہے اور ہمیں اپنے پارٹی کے کارکارتہ ادھیاکش سے لے کر سبھی جمہ کشمیر کے اپنے راشتی ادھیاکش اپنے گری منتری جی کی سوچ آج میں سبوں کا افنیدن کروں گا ویسے نتیجوں کو کسی ایک نظریے سے دیکھنا جلدبازی ہوگی جمہ کشمیر میں ڈی ڈی سی چناؤ کے ایک نہیں انیک مائنے ہیں پہلے تو یہ کہ کشمیر گھاٹی میں بی جے پی کی انٹری ہوگی دوسرا یہ کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھری ہے وہیں کشمیر شیطر میں گھپکار دلوں نے اپنی پیٹ برقرار رکھی چوتھا یہ کہ جمہ کشمیر کے مسلم بہول علاقوں میں بھی گھپکار کا بھروسہ دکھا ہے ساتھ ہی پڑھنام سے یہ بھی ساف ہو گیا ہے کہ جمہ کشمیر میں شیطریہ ویبھاجن کی لکیر موٹی ہو گئی ہے جمہ کشمیر جنتہ کا یہ بڑا جیت ہے کیونکہ جنتہ نے بڑ چڑھ کر اس چناؤں میں حصہ لے کر دیش کی لوکتانترک ویوستہ اور چناؤں پر اپنا جو مہر ہے وہ لگائے لازمی طور پر بی جے پی اور دیش میں اس کے کروڑوں سمرتھک سفل چناؤں میں اپنی پاٹی کی سفلتہ سے پھولیں نہیں سما رہے لیکن سچ یہ ہے کہ تھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ نئی ویوستہ کی شروعات دھی ہے اس لئے شہ اور مان وار پلٹ وار سے سیادہ یہ اس ویوستہ کے مضبور بنیاد کی پہلی نشانی ہے شنگت سے اشرف وانی کے ساتھ سونیل جی پھٹ جمہ کشمیر آج تک دراصل بی جے پی نے کشمیر میں بھی تین سیٹھیں جیتی ہیں اس جیت کو وہ ایتحاسک بتا رہی ہے لیکن گپکار سموہ نے بی جے پی کی اس خوشی کو نقلی قرار دیا ہے اس نے سلاح دیا ہے کہ بی جے پی سب سے پہلے اپنا گنیت سو دھر لے ڈی ڈی سی چناؤں نے گپکار پر بھی کم اپکار نہیں کیا ہے اسے مانو سنجیونی ملی ہے حد سے زیادہ حرشیے پر دیکھ رہے گڑ بندن کا نمبر ون بن کر اُبھرنا راجنیتی کوشکلیشن کی بات ہے لیکن پی جے پی گپکار کی خوشیوں پر پانی پھیرنے سے نہیں چوک رہے ہیں یہ جب بار بار گپکار ایلائنس کی وکٹری بتایا جا رہا ہے تو پہلی بات آپ جان لیں کہ وہ ایلائنس بھاج پاس سے اکیلے نہیں لڑنے کی کمزوری کے کارن بنا تھا چناؤں کی گھوشنا سے پہلے ہی بی جے پی گپکار پر حملہ ور رہی ہے جس طرح ان دنوں اس کا فوکس بنگال پر ہے اسی طرح چند مہینے پہلے تک کشمیر پر تھا اس کے دگج نیتاؤں نے وہاں جا کر گپکار کو دیش دروہی تک کہا اور اب جبکہ نتیجے سامنے ہیں کمل والی پارٹی نے کمال کا تماظہ جڑا ہے کشمیر کی جنتہ نے بہت بڑا تماظہ لگایا ہے الگاہ وادیوں پر اے ریزاونٹنگ سکھلاپ تو دہ ایکسٹریمسٹ سپریٹیسٹ ٹیررینسٹ ایندھر پیٹرنز یہ میں کیوں کہنا جا رہا ہوں جب آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور یہاں آکڑے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کلگام میں 28.9 پرسنٹ ووٹ پڑا شوپیا میں 17.5 پرسنٹ ووٹ پڑا یہ سب ان کے دباؤ کے علاقے ہیں اور پلواما جہاں پر جو تیرریس کا ایک ہاتھ بیڑ ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہاں روز تک رات ہوتی ہے جہاں پر جنتہ نکلتی نہیں تھی وہاں بھی 7.4 پرسنٹ ووٹنگ دلچ کی گئی بی جے پی کے لیے الگاوادی کون عوام نہیں گپکار